دیکھیں اورنگباز شہر کی جو پہچان ہے وہ اس کا احتیاط سے ایک بھروبر جو ہے اسی سے اورنگباز شہر کو پہچانا جاتا تھا چاہے اورنگباز شہر کے باوند دروازے ہو جن میں سے آت بہت ہی چند دروازے بچے ہوئے ہیں اور ایسے بہت سارے ہسٹوریکل مانومنٹس تھے جن کو آج دھونے پر بھی نہیں ملتے ہیں کچھ جو بچے ہوئے ہیں ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ ان کو بچانے کے لیے کہیں سے بھی کوئی پریاس نظر نہیں آ رہے تھے تو ہم نے سوچا کیوں اپنے طرف سے ہم خود یہ پہل نہ کرتے ہوئے میں نے جیسے ہی اورنگباز شہر کے شاگن جلاخے میں ایک کلوک ٹاور ہے بہت پرانی کلوک ٹاور ہے اور بہت ہی خوبصورت کلوک ٹاور ہے اس کے اوپر جب نظر پڑی تو بڑا افسوس ہوا کہ ہمارا اتحاس کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کس طرح سے ختم ہوتا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں میں نے اسی دن اس کی تصویر نکالا اور تصویر نکالنے کے بعد اسی دن واتس اپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر جیسے ہی دالا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کچھ انون چہرے اورنگباز کے خاصتر سے وہ ینگسٹرز جن کا پولٹیکل کوئی انٹریسٹ نہیں ہے جن کو کہیں پر بھی کوئی ایسا پبلیسٹی نہیں چاہیے ایسے لڑکوں کا جو ریسپونس آیا انہی میں سے ایک گروپ تھا اس فور سو تو وہ لڑکوں کا گروپ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار کر کے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ اتنے ہی پیسے لگا سکتے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے گا کہ کتنے پیسے لگیں گے ہم یہ اس کو بچانے کے لیے ہمارے طرف سے جو بھی ہوگا ہم کریں گے کر کے تو ایک بہت اچھا یہ تھا اس کے لیے ہم نے پھر ہے تو ہم آرکیٹیکٹ کے ذریعے ہیں تو اس کا پورا پلان تیار کیے اس کا پورا ڈیزائننگ تیار کرے اور یہ خیال رکھا گیا ہے کہ اس کا ہیریٹیج جو ویلیو ہے اس کو انٹیکٹ رکھا جائے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ آج چھے مہنے ہو گئے اور چھے مہنے سے مہانگر پالکہ اس کے اوپر صرف ہے تو کمنٹس لکھتے جا رہی ہے چھے چھے مہنے اگر مہانگر پالکہ کے اندر اگر فائل پڑے رہے گی تو ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ اگر جو نوجوان یا کوئی ارگنائزیشن ساگر سامنے آ رہا ہے اس اتحاس کو بچانے کے لیے تو اس کا انٹرس کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے گا ہم صرف یہاں پر اس کلوک کو نہیں بنا رہے ہیں اس کلوک تاور کو نہیں بنا رہے ہیں یہ صرف ایک شروعات ہے اور میں مہانگر پالکہ سے یہ انورت کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ اورنگباد شہر کی سڑکوں کے اوپر کچھرے کے اوپر پانی کے اوپر لائٹ کے اوپر لگائے جو ہمارا اتحاس کا دھروور ہے اس کو پبلک پانٹیسپیشن کے ذریعے ہے تو آپ نے کروانا چاہیے جیسے یہ نوجوان لڑکوں نے کیا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ میرے شہر سے جڑا ہوا ہے میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گا تو تب ہی جا کر اورنگباد شہر کے جو اتحاسک جو مونیمنٹس ہیں اس کو ہم صحیح طریقے سے بچا سکیں گے اورنگباد کے دروازوں کی بھی خستہ حال ہے آج مہانگر پالکہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہمارے بجٹ میں سے کچھ پیسہ جو ہے وہ گیٹس کے رسٹوریشن کے لیے ہم لگانا چاہتے ہیں میں مہانگر پالکہ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس بہت سارے انڈیویجولز ہیں جو آج پوری طرح سے پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو بتائیے کہ یہ گیٹ ہمارے حوالے کریے گا اور بتائیے گا کہ اس کے اندر ہم کس طرح سے اس کو رسٹور کر سکتے ہیں وہ اپنے جیب کا پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے تو جب تک ہم پبلک پارٹیسپیشن اس کے اندر نہیں لے کر آئیں گے تو مہانگر پالکہ کسی کو ٹھیکا دے گا وہ ٹھیکے دار ہے تو بنائے گا اپنا پیسہ اٹھائے گا اور وہ امارت کچھ مہینوں کے بعد کچھ سالوں کے بعد ویسی ہی ہو جائیں گی ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب پبلک پارٹیسپیشن سے ہوں گا تو پبلک کا بھی انٹریس رہے گا اور پبلک یہ خیال کریں گی کہ اب یہ گیٹس کو ہمیں کس طرح سے بچا کے رکھنا ہے اور اس کا منٹیننس کس طرح سے کٹینیو رکھنا ہے ہم کو ٹھیک ہے